ورلڈ ایتلیٹکس چیمپینشپ جاولین تھرو مقابلے پاکستان کے ارشد ندیم نے سلور میڈل جیت لیا قومی ہیرو کی تیسے راؤنڈ میں ستاسی اشاریہ آٹھ دو میٹر کی سیزن بیسٹ تھرو بھارت کے نیرک چوپڑا اٹھاسی اشاریہ ایک سات میٹر تھرو پھینکر گولڈ میڈل جیت گئے ویلڈ دن ارشد ندیم پوری قوم کو آپ پر فخر ہے نگرہ مشیرے کھیل پنجاب کے ارشد ندیم کو مبارک بات کہا بھارتی ایتلیٹ کے ساتھ آخری تھرو تک بہترین مقابلہ ہوا انشاءاللہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر آئیں گے ملتان میں باکستان کرکٹنگ کی کھرانیوں نے ارشد ندیم کی لائے پرفارمنس دیکھی لاہور کے لیبرٹی چاک گول چکر پر شائقین کے لیے بڑی سکرین کا اعتمام کیا گیا ورلڈ بلائنڈ گیمز کے فاتح پاکستانی کرکٹ ٹیم کی وطن واپسی لاہور ائرپورٹ پر قومی بلائنڈ سکوٹ کا شاندار استقبال پاکستانی ٹیم ورلڈ بلائنڈ گیمز میں ناقابل شکست رہی سار علی کی قیادت میں باکستانی بلائنڈ ٹیم نے بھارت کو فائنل میں آٹھ پکٹوں سے شکل دی قومی ٹیم نے برمنگا میں ہونے والے ایمٹ پر بھارت کو دو بھار دھول چٹائی لاہور کے لائے کے شادرہ میں مندشیات فروغ کرنے والے دو گروپوں میں جھگڑا فائرنگ سے چار افراد زخمی دونوں گروپ آدھے گھنٹے تک ہوائی فائرنگ کرتے رہے علاقے میں خوف و حراس زخمیوں کو تبیم داد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ریلیف کیسے دے غصہ کس طرح تھنڈا کرے بجلی بلو پر عوامی چیخ و پکار کے بعد ایوانوں میں سوچ بچار اور نگرہ و وزیر آزم آج سوموں سے مشاورت کریں گے تھوست پلان بھی مانگ لیا آلہ سطح کے اجلاس میں حکام کی بریفنگ انبار الحق کاکل کہتے ہیں ایسے اختواد کریں گے جن سے خزانے پر اضافی بوجھ نہ پڑے عام آدمی کی مشکل میں ہو اور افسر شاہی مفت بجلی چلائے یہ ممکن نہیں میرے کمرے کا ایسی بھی بند کرنا پڑے تو بے شک کر دیں عوام کو ریلیف کے لیے نگرہ وزیر آزم کو پیش تجابی سما نے حاصل کر لی بجلی بلو میں اٹھارا فیصد جی ایسی آرزی طور پر خاتم کرنے کی تجویز جی ایسی وصولی میں کمی کا بوجھ سوبے شیئر کر سکتے ہیں تین سو یونٹ سیک سبسیڈی سوبے اپنے وجہ سے وفاق کن دے سکتے ہیں پاور سیکٹر سویت تمام شعبوں میں فری بجلی کا خاتمہ کیا جائے تجویز کے مطابق آئی ایف ایف کو بربوط متوادل پلان کے ذریعے راضی کیا جا سکتا ہے قریم کے کپڑے اتار دی چھمڑا بھی انہیں نے اتار دیا ہے چودہ ٹیکسوں کا جگہ ٹیکس ہم نہیں دیں گے عوام کہاں جائے گا بہنگی بجلی بہنگی بجلی کی دوہائی عوام کا پارہائی کراچی تا خیبر اعتجاج کہی بل جلے کہی ٹائر لاہور میں لوگ ڈنڈے اٹھا کر سڑکوں پر آ گئے کراچی میں گلدار حجر کے مکین مشتہل فیصل آباد گجرانوالا خانوال اور مہاولپور میں دھردے سندھ کو پنجاب سے ملانے والی شہرہ بلوک تصور اوکارا جنگ صادق آباد اور نورپور تھل میں بھی سارفین کے سبر کا پیمانہ لبریل پشاور اور مالاکنڈ میں رہ لیا مرکزی تنظیم تاجران کا 29 اگس کو ملگیر ہتال کا اعلان سرکاری ملازمین کے لئے مہانہ 34 کروڑ یونٹ پجلی مفت گریڈ 116 کے اہلکار 33 کروڑ یونٹ جلانے لگے گریڈ 17 سے 21 تک کے افتروں سے سہولت کی واپسی اوٹ کے موں میں زیرے کے برابر صرف اندیس کروڑ کی بچت ہوگی پاور ڈیویجن نے حکومت کو صاف بتا دیا ڈیڑھ مرس کے دوران بجلی کی قیمتوں میں 50 سے 80% تک اضافہ ٹیرے پندرہ روپے 41 پیسے بڑھ گیا خوادہ آسک پر ریلیو کی حد دو سو سے بڑھا کر تین سو یونٹ کرنے کی تدویز خرشی شاہ کبی فی یونٹ قیمت میں پندرہ روپے کبی کا مشورہ بس بہت ہو گیا اینکیو ایم کا مہنگی بجلی کے خلاب تحریک کا اعلان خالد مقبول صدیقی جہاں فسادات کا خچہ ظاہر کر دیا فوری ریلیف کا مطالبہ فاروق ستار بولے ملک سبل نافرمانی کی طرف جا رہا ہے حالات بہتر نہ ہوئے تو ریاست کے اندر کئی ریاستیں بن جائیں گی جواد اسلامی کی دو ستم پر کمولگیر حتال کی کال سراد اللہ کہتے ہیں حکمران لوگوں کے ساس لینے پر بھی ٹیکس لگانا چاہتے ہیں جلد عوام کی ہاتھ اور ان کے گرمان ہوگے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے حافظ رئیم ملی اشرافیہ اپنی آیاشیاں ختم کریں حکومت عوام پر رحم کریں غریبوں کو ریلیف دیں علیم خان کا دو سو یونٹ تک مفت بجلیف پر رحم کردے کا مطالبہ صدر استقام میں واقعی ساتھ پارٹی کہتے ہیں اقتدار میں آئے تو تین سو یونٹ تک بجلیف پری کر دیں گے پوٹر سیکل اور بڑی گاریوں سے پٹرول کی یقصہ حقیمت کی وصولی بھی انصاف نہیں اس وقت جو ریلیف دے سکتی ہے اس کے ہاتھ بہت بندے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کا آپ کا ایگریمنٹ ہے تو بہت کم روم ہے حکومت کے پاس جب ڈیسمبر کے اندر بل بہت کم ہوتے ہیں محدود ہوتے ہیں بل تو اس وقت ہم فیول ایجیسمنٹ لیں گے اگر ہم آئی ایم ایف سے تحی طریقے سے بات کریں گے تو وہ بات مات جاتے ہیں پاکستان نے آئی ایم ایف سے سٹیڈ بائی محایدہ کر رکھا ہے دنگراہ حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی موجودہ حالات کے ذمہ دار ہم سب ہیں مفتا اسماعیل کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو فیول ایجیسمنٹ کی سردیوں میں وصولی کے لیے مونیٹری فنڈ سے بات کرنے کا مشورہ صرف بجلی ہی نہیں دیگر اشیاء بھی پہنچ سے باہر سبزیاں دالے انڈے آٹا دودھ چاول سمیت سب کچھ مہنگا لاہور میں چینی کی فیکی راقمت ایک سو سی روپے تک پہنچ گئی شہریوں کو دو وقت کی روٹی کے لالے خیبر پختونخواہ کے اکیس ازدعوے زمدی بلدیاتی الیکشن تمام بہتر نشستوں کے نتائج جاری چالیس پر آزاد امیدوار کامیاب پی ٹی آئی چودہ سیٹے لے اڑی جی ایو آئی چھے جماعت اسلامی پانچ اور اے این پی چار پر کامیاب نو بای واقعہ سے لا تعلقی کا اظہار پی ٹی آئی چیئرمند موقف پر برق قرار جلاو گھراو میں ہماری پارٹی کے کارکند مولوث نہیں کسی کو نہیں اکسایا تھا سب اپنے طور پر کنٹرونمنٹ ایریا گئے جو بھی بات کرنی ہے وکیل سے کریں سرورہ تحریک انصاف کے تفتیش میں آدم تعابون جی آئی ٹی کے سوالوں پر جواب سے گریز کراچی میں پی ٹی آئی کی بائیک ریلی پولیس نے شرکہ کو شہرہ قائدین پر روک لیا لاٹی چارز کے بعد کائیک کارکندوں کو حراست میں لے لیا گیا کراچی کے علاقے دورت نازم آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادے میں ایک ڈاکو مارا گیا دوسرا فرار شہر میں چائے کے ہوتل لٹیرو کا آسان حدف غریب آباد میں لوٹ مار چار دو جوان لیپ ٹاپس موبائل پولز اور نقدی سے محروم کراچی میں دیوال کالوجی کے خریب ٹرافک حادثہ موٹر سیکل سوار دو افراج جا بھاغ شداخت نہ ہو سکی لا شیعہ اسپتال متقیل کر دی گئی گریہ ستمت میں سلاب تمہ ہی جاری ہے قصور میں بزید درجتوں دہا زیرے آب ریلہ بحاول پور پہنچ گیا آرزی بند ٹوٹنے سے زرعی رقبہ اور بستیاں ڈوب گئی اوکارہ بحاول نگر پاک پتن بورے والا اور لودھرہ میں بھی وسیع پیمانے پر برمادی ہزاروں افراد بے گھر پاک پہنچ کی امدادی کاروائی ہے جاری استعباباد کے مختلف علاقوں میں شدید ہواوں کے ساتھ بارش حپس اور گرمی میں کمی سے موسم خوشگوار ہو گیا بلو ایریا بارک ہوئے ایف سیوند بریمام گولڑا پشاور موڑ سمیت کراچی کمدی کے اطراف میں بارش راول پنڈی کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہوایں بروس میں ویگنر گروپ کے سربراہ تیارے کے حادثے میں ہی مارے گئے تحقیقاتی کمیٹن نے تذیق کر دی تقریبی کاروائی کا امکان مستر آسٹریلیا میں فوجی مشقوں کے دوران امریکی فوج کا تیارہ گر کرتا باتین فوجی مارے گئے بیس زخوی ہو گئے اور ایشیا کپ کا صرف دو روز بعد آغاز دبائی میں ٹرافیکر اور دبائی مخابلے پاکستان اور سچلنکہ میں شہرور خوامی ٹیم کو امبو سے ملتان پہنچ گئی ایونٹ کے فائنل کے ٹکٹ فروخت کے لیے پیش موسیقی